بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنڈلمن آفٹر ایفیکٹ کے ایک اور ٹیٹوریل میں خوش آمدید ام ریلی سوری فور دیٹ کہ پیشلے دنوں کچھ مصروفیت کی وجہ سے کافی ٹائم سے میں کوئی ٹریننگ نہیں بنا سکا لیکن کیونکہ آفٹر ایفیکٹ کی سیریز کو ہم نے کافی پہلے سٹارٹ کیا تھا اور آگے میں اسے کنٹینیو نہیں کر سکا تو آج اس پہ ایک شورٹ ویڈیو ہے جس میں ہم ایفیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آفٹر ایفیکٹ میں آپ ایفیکٹ پہ کام کیسے کرتے ہیں سو بیفور اینی فردر ڈسکشن لیٹس گٹ جیمپ انٹو آفٹر ایفیکٹ آل رائٹ سب سے پہلے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نیو کمپوزیشن کے لیے آپ یہاں سے کریٹ نیو کمپوزیشن کریں گے اور کنٹرول اور کمانڈ این سے بھی آپ نیو کمپوزیشن کریٹ کر سکتے ہیں یا فائلز کے آپشن میں جا کے نیو اور نیو پروجیکٹ اور کمپوزیشن کے آپشن میں جا کے نیو کمپوزیشن سنس میرے پاس آفٹر ایفیکٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بلینک اوپن ہے آئی ڈو نتھنگ تو میرے پاس ابھی سیو کا آپشن جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہے کیونکہ اس پروجیکٹ میں میں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا it's just a blank project so نیو کمپوزیشن کے آئیکن پر کلک کیا اور یہاں سے 1920x1080 it's HDTV 29.90 فریم پر سیکنڈ 30 سیکنڈ اور یہاں پر مزید اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ آویلیبل ہیں آپ انہیں چیک کر لیجئے گا جو ضروری سیٹنگز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکگراؤنڈ کلر یہ بیکگراؤنڈ کلر صرف آپ کے دیکھنے کے لیے ہے فائنل آوٹپوٹ میں اس کا کوئی کردار نہیں اوکے تو کمپوزیشن نیم vfx میں ڈائپ کر دیتا ہوں and then hit ok تو یہ کمپوزیشن ہمارے پاس open ہو گئی ہے ٹائم لائن جو ہے وہ ویزیبل ہو گئی ہے یہاں پہ کمپوزیشن نیم آ گیا ہے یہاں کمپوزیشن شو ہو گئی ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ منیٹر سسٹم ہے یہ ہماری ٹائم لائن ہے اور یہاں پہ مزید جو ونڈوز ہیں وہ آ رہی ہیں سو سب سے پہلے نیو سالیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ مزید کام کر سکیں یہاں پہ میں نے رائٹ کلک کیا نیو آپشن اور نیو سالیڈ اس کے علاوہ آپ لیئرز کے آپشن میں جا کے نیو اور یہاں سے بھی سالیڈ کنٹرول وائے اور کمانڈ وائے اس کی شوٹ کی ہے اسے بھی آپ ایک نیو سالیڈ کر سکتے ہیں اوکے میں اسے کر دیتا ہوں بی جی فور دا بیگراؤن اور یہی سیم اس کی وہی پروپرٹیز ہیں جو ہماری کمپوزیشن کی ہیں اگر آپ کی یہ والی سیٹنگز جو ہیں وہ اگزیکٹ آپ کی کمپوزیشن سے میچ نہیں کر رہی تو میک کم سائز پہ کلک کریں گے اور یہ آٹومیٹیکلی کمپوزیشن کے سائز کو کور لے گا بیگراؤنڈ کلر آپ جو بھی چوز کریں ڈیزن میٹر بیکوز لیٹر آن ہم اسے ایفیکٹس کی مدد سے چینج کر لیں گے آل رائٹ ہیٹ اوکے جیسے ہی اوکے پہ کلک کیا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک فولڈر آ گیا ہے سالیڈ کا اب اس پروڈیکٹ میں جتنی بھی سالیڈ میں کروں گا وہ ساری اس فولڈر کے اندر آٹومیٹیکلی سیو ہوتی جائیں گے تو یہ ہماری پہلی بی جی سالیڈ کریٹ ہو گئی ہے جو یہاں پہ بیگراؤنڈ کے لیے آٹومیٹیکلی آ گئی ہے اب ایفیکٹس دینے کے لیے ایک ایفیکٹ اینڈ پری سیٹ کا اپشن یہاں پہ بھی ہے اگر یہ اپشن آپ کو نہیں مل رہا تو ونڈوز کے اپشن میں جانے کے بعد آپ ایفیکٹ اینڈ پری سیٹ اور کنٹرول اور کمانڈ فائیب اس کی شورٹ کی ہے جس سے آپ اس پینل کو ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کر سکتے ہیں آپ اگر یہاں پہ کلک کریں گے ایفیکٹ اینڈ پری سیٹ پہ تو آپ اس ونڈو کو کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اس والی ونڈو کو اگر میں اسے یہاں پہ موو کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ یہاں پہ موو ہو جائے گی یہاں پہ یہاں پہ کہیں بھی آپ اسے موو کرنا چاہیں آپ اسے موو کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی لیند کو بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں اب سنس کیونکہ اینگل جو ہے وہ میرے لیے اٹس نوٹ ایمپورٹنٹ تو میں اس پہ رائٹ کلک کر کے کلوز پینل کر دوں گا اور میری ٹائم لائن کو مزید سپیس یہاں پہ مل جائے گی اب بیگراؤنڈ کو موسٹلی جو ہم یوز کرتے ہیں وہ گریڈینٹ ہوتا ہے اگر آپ آلڈی فوٹو شاپ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ گریڈینٹ کیا ہوتا ہے اور اگر نہیں تو جسٹ فالو مائی سٹیپس اب یہاں پہ اگر میں گریڈینٹ لکھوں گا تو یہاں پہ گریڈینٹ وائپ گریڈینٹ ریمپ فور کلر گریڈینٹ کچھ گریڈینٹ یہاں پہ رسپلی ہو جائیں گے اس ٹیٹوریل میں ہم کام کریں گے گریڈینٹ ریمپ کے ساتھ اب اس کو اس سالٹ پہ اپلائی کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے کار ہے آپ یہاں سے کلک اینڈ ڈریک اس پہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور سمپلی اس پہ ڈبل کلک بھی کر سکتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی اپلائی ہو جائے گا but in that case I will کلک اینڈ ڈریک ٹو اس ٹائم لائن کیونکہ جب ہم زیادہ لیئرز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں it's easy کہ آپ یہاں سے کلک کر کے اور یہاں پہ اپنی سپیسیفک لیئر کے اوپر سے ڈریک کر دیں right now ہمارے پاس جو ہے وہ لینئر گریڈینٹ ہے لینئر گریڈینٹ میں black to white ہماری transition آ رہی ہے یہاں اگر آپ کلک کریں گے تو ریڈیل گریڈینٹ میں بھی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں for that moment I will leave لینئر گریڈینٹ اور یہاں سے کلر ہم اس کا کوئی بھی چینج کر لیتے ہیں and eye dropper سے بھی آپ کلر چوز کر سکتے ہیں اور I will do like this bottom تھوڑا سا dark ہے اور وہ light ہوتا ہوا اس کلر میں مکس ہو رہا ہے اگر آپ اس کو animation دینا جاتے ہیں تو آپ اسے animation بھی دے سکتے ہیں اپنے اس گریڈینٹ کو for example start گریڈینٹ اور end گریڈینٹ کے stopwatch پر میں نے کلک کر دیا یہ blue ہو گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں values active ہو چکی ہیں اگر میں layer کو select کر کے you کا button پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے میرے پاس یہ دونوں keyframes یہاں پر display ہو رہے ہیں اور میں اپنے current time indicator کو 5 second پر لے آیا اور 5 second پر لانے کے بعد میں ان کی جو values ہیں ان values کو change کرتا ہوں like یہ والا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ آجے گا اور یہ والا color جو ہے وہ یہاں پہ آجے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ real time جو values یہ تھی یہ change ہو رہی تھی اگر آپ CTI کو move کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ real time جو آپ کا effect تھا وہ اپنے آپ کو change کر رہا like this space کا button press کر کے آپ ایک ramp preview لے سکتے ہیں okay that's good okay اب میں آپ کو ایک animation background کے حوالے سے بتاتا ہوں تو google chrome میں نے open کر لیا یہ میرا group ہے anyways Pakistan Freelance Portal کے نام سے if you really interested to join me and ask me any question on facebook so you have to join this group i will give the link in the description of the video so you can follow me or mary website amir productions dot com also i will give the link in the description you can visit my website and check my other tutorials that I already have made for you guys so google images میں گیا اور یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں boke background it's really popular background بہت زیادہ لوگ اس کو use کرتے یہ boke background جو ہیں وہ ہمارے پاس آگئے ok let me choose a quick background ok for example ہم اس ہی ساتھ چلتے کیونکہ recently google نے changes کی ہے جس کی وجہ سے آپ image کو direct view نہیں کر سکتے view image کا option تھا وہ اب ختم ہو گیا تو اب یہاں پہ ایک bar چھلتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے image آپ complete load ہو آئی یعنی right click اور save image as پہ میں نے klik کیا واپس after fact میں آتے after fact میں آنے کے بعد یہ میرا project ہے یہاں پہ میں control اور command i press کروں گا تو میں اپنے اس کو import کر سکتا ہوں یا یہاں پہ double click کر بھی import کر سکتا okay جی میں نے background یہاں پہ import کر لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا solid اور یہ background background کو میں یہاں پہ اس کے نیچے کیونکہ 1920 ہے تو وہ already fit ہو چکا ہے اگر fit نہیں ہو تو آپ scale S کا button press کر کے آپ size کم یا زیادہ کر سکتے ہیں anyway اب اگر یہاں پہ toggle switches پہ klik کریں گے تو آپ دیکھیں کہ modes آپ کو مل جائیں گے موڈ میں آپ کے پاس مختلف موڈ ہیں جن کو آپ change کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں according to different situations یہ آپ کے جو mode ہیں وہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں لائکہ آپ کو کون سا چاہیے میں سکرین کیا اور میں اس کو ایک hit ram preview دیتا ہوں یہاں پہ first میں end کر دیا تاکہ یہ composition میری اتنی hit rim ہو جائے moment جو ہے وہ feed ہو رہی ہے لائک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ animation clip ہے بٹ یہ صرف دو layers ہیں جو اپنا functions کر رہی ہیں اور اسی طرح یہاں پہ مختلف mode ہے add ka button ہے اور screen ہم already try کر چکے ہیں color dodge ہے different ہیں انہیں آپ اپنے مطابق try کیجئے گا جو آپ کو suit کر گا آپ کے situation کے لحاظ سے اس کو use کیجئے گا اور for that moment multiply کر کے اور میں اس کی opacity ہے t کا button پرس کر کے اس کو low کر دوں گا like this and maybe 60% that's perfect okay اب یہ moment جو ہے وہ feel ہو رہی ہے اور ساتھ ہی let me set back to 80% scale میں اس کا لے لیتا ہوں یہاں سے scale at the beginning اور یہاں پہ میں scale کر دیتا ہوں 110 اور اب ہم دیکھتے ان کی moment کو اور جتنے بھی میرے پاس keyframes ہیں دونوں کو select کیا layers کو you press کیا keyframe select right click keyframe assistant easy keyframe اب ان کی transition ہے وہ ثوری smooth ہو گئی ہے okay that's really good یہ simple background ہم نے صرف 2 layers اور ایک effect کو use کر کے بنا دیا basically effects جو ہیں ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک effect کو کئی طرح سے use کر سکتے ہیں different situations میں use کر سکتے ہیں different conditions میں use کر سکتے آپ destination ہے وہ آپ کی اپنی ہے آپ نے اپنے طریقے سے ان کو use کر نا ہے next ہم کرتے ہیں linear wipe کے نام سے ایک effect ہے اس کو use کریں گے linear wipe کو اس کے لئے میں composition new بنال لی اور new solid ایک اس کے liے لی لی اور یہاں پہ میں search کرتا . linear لینئر وائپ یہ لینئر وائپ under the transition آپ یہاں سے effects میں جا کے if this is selected effects اور آپ یہاں سے transition وائپ جو آپ کو option ہے وہ یہاں پہ مل رہا ہے اور اس میں آپ کو linear wipe مل گئے اور یہ مختلف قسم کی wipe اس کے اندر موجود ہیں آپ کسی بھی wipe کو use کر سکتے ہیں for that moment we are going with linear wipe جیسے ہی میں نے linear wipe کو select کیا اور یہ یہاں پہ اس کا property panels display ہو گیا اگر یہ آپ کو نہیں مل رہا تو windows کے option میں یہاں سے آپ اس کو active کر سکتے ہیں effect controls دیپ lemon جو میرا background ہے یہاں سے اگر میں اس کو کم یا زیادہ کروں گا تو وہ ایک linear wipe کر رہا ہے اگر آپ اس کا angle change کرنا چاہا رہے ہیں تو you can also change the angle from here like this اور آپ اس کا جو feather ہے وہ بھی یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں like this okay اب یہاں سے میں نے کلک کر دیا stop watch پہ اور یہاں سے میں نے اس کو move کر دیا تقریب 1 and half second اور maybe two second کے قریب yeah two second is perfect اور اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں hundred اور you کا button press کر کے key frames کو select کیا right click key frame assistant easy smooth transition کے لیے ہمیشہ easy use use کی جیگا تو یہ دیکھیں ایک wipe میرے پاس بن گئی ہے wipe بن گئی ہے اب اس wipe کو آپ نے use کیسے کرنا okay let me tell you project میں واپس ہے یہاں پہ ہم ایک composition create کریں گے main animation main animation میں ہم نے ایک ہمارے پاس linear wipe ہے ایک ہمارے پاس vfx vfx duplicate ہم لے لیتے اور duplicate لینے کے بعد اس کے جو colors ہیں وہ change کر دیتا ہوں from this to this یہ change اس لئے کیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ دونوں میں فرق کیا ہے main composition میں آنے کے بعد یہاں پہ میں vfx کو drag کر لیا اور linear wipe کو drag کر لیا یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اسے vfx one کیونکہ میرے پاس تھا اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ کرتا ہوں اور اس کو میں کنٹرول shift d کی مدد سے اپس ساری کنٹرول shift d کی مدد سے میں اس کو duplicate کر لیا اس کو layer کو اور اس کا no track mat میں نے کر دیا تو basically یہ میرے پاس یہاں پہ display ہو رہا animation ہوئی اور پھر وہ wipe get through animation ہے وہ دوسری screen کو present کرنے لگ گئی یہ دیکھیں اگین میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں ہوا کیا ہے اور سب سے پہلے ہمارے پاس یہ vfx جو ہم نے بعد میں create کیا تھا vfx 2 اور یہ vfx 1 جو ہم نے پہلے create کیا تھا یہ پہ ڈسپلی ہوگا یہ والا اور پھر یہ vfx کا part ہے جو ہم نے اس کو وہ ہی سے cut کر لیا control shift d سے دونوں کو split کر دیا دونوں areas کو split کر دیا اب since ہمیں یہ کرنا تھا کہ start پہ ہمارا یہ composition ہے وہ show ہوتی رہے تو وہ ہمارے پاس show ہو رہی ہے یہ پہ split ہو گیا اب جو split حصہ تھا اس کے اوپر ہم نے linear wipe کو رکھا اور یہ سے alpha matte کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ area display ہو گا جو اس کے اندر ہے اب یہ پہ complete ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس beginning پہ پہ ہم دیکھیں linear wipe ریمووو ہونے شروع ہو گئی ہے اگر آپ یہاں سے اسے کہیں بھی change کر دیں گے تو آپ کی جو ساری settings ہیں وہ accordingly اس کو follow کریں گے like میں اس کو کر دیتا ہوں minus 140 تو یہ invert direction سے آرہا یہ دیکھیں یعنی کہ جو بھی آپ نے animation کی speed میں changes کرنی display ہونے لگ گئی یہاں پہ آپ کچھ بھی use کر سکتے ہیں like میں یہ رکھ دیتا ہوں background کو تو یہ دیکھیں جو بھی آپ رکھیں گے بیسکلی وہ اس کو reveal کر رہی ہوگی تو hope guys کہ آج کے tutorial میں کچھ آپ کو effects کی سمجھ آئی ہوگی کوشش کروں گا کہ جلدی ہی آپ کے لیے ایک اور tutorial لے کے آؤ اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے سوال ہے comment section میں اپنا سوال drop کیجئے گا اور میری website کو visit کر کے مزید جن چیزوں کی سمجھ نہیں آئی میں وہاں پہ article میں لکھ دوں گا آپ انہیں بھی read کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کو share کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اور تو میری لیے آسانی ہوگی کہ جلدی سے جلدی میں آپ کے لیے نئی ویڈیو ز لے کر آتا رہوں میرا نام محمد عامر ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا خیال رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ